ہلو فرینڈز گوڈ مارننگ نمستے پنام تو کیسے ہیں آپ سبھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو آپ سبھی کانیستان پریہ بلوک میں تحریف سے سواگت ہے دوستو تو ابھی ہمارا صبح کا بلوک ہے ابھی میں چھت پہ بیٹھی ہوں نستہ ہستہ کر کے دوستو میں بتا دوں کہ میرا طبیت بہت زیادہ خراب ہے تو جو بھی میرا صورت میں ویڈیو جائے گا تو آپ لوگ پلیز لائک کریے گا تو آپ کو ضرور سپورٹ کیجئے گا کیونکہ میں اچھے سے بیوڈیو نہیں ڈال پاؤں گی تک پان کے میکی ٹرین کا آواز آ رہا ہے دوستو تو پلیز آپ لوگ اسے اگنور کر دیجئے گا کیونکہ ہمارا گھر اسٹیسن کے باجو میں ہی ہے تو آواز آتا جاتا رہتا ہے میں کہاں جاؤں بیوڈیو چھت کرنے کے لئے تو میں اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی ہوں دوستو بتا دیں کہ کل گئی تھی دوا کرانے کے لئے تو سب لوگ دوا کرانے جاتے ہیں اچھے ہونے کے لئے لیکن میں جب بھی جاتی ہوں تو اور بھی بیمار پڑ جاتے ہیں کیونکہ میں تھک جاتی ہوں کیونکہ مجھے ٹرین سے آنا جانا ہوتا ہے دوا کرانے کے لئے ایک سیکنڈ ابھی ویڈیو میں روک رہی ہوں کیونکہ ٹرین بہت ڈشٹرب کر رہی ہے تو دوستو دیکھئے یہ میں لے کر کے آئی ہوں آبھیا ریشت فرونٹ سے دکھا رہی ہوں اس لئے اُلٹا دیکھ رہا ہے مجھے بھی اُلٹا دیکھ رہا ہے اس کا آبھیا ریشت نام ہے دیکھ رہا ہے کبج میں کام کرتا ہے کبج میں اٹھے ہوگی لکھا ہوا یہاں پہ تو دوستو بتا دوں کہ گیس برابر بنا رہا ہے تیسیٹی بہت ہوتا ہے گیس کی وجہ سے کافی درد ہوتے ہیں دوستو بہت زیادہ درد ہوتے ہیں ابھی تو میں تیل پوتھ کے دیکھئے بیٹھی ہوئی ہوں تیل ہاتھ پیر میں بھی لگائی کیونکہ نہیں لگاتی تو کچھ کرنے کب من چلنے کب من نہیں کرتا صرف جب تک آپ کا پیٹ کلیر نہیں رہے گا پیٹس نہیں رہے گا تو آپ کو ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوگی کیونکہ پیٹس ہی ہوتا ہے تو اس لئے پیٹس کرنے کیلئے صبح میں گلاس گنگنے پانی کا سیون کیجئے آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو اسے تھوڑا موڑا مجھے آرام مل جاتا ہے اور رہی بات بواسیر کی تو مجھے بواسیر پہلے نہیں تھی جب میرا بابو ہوا نا تو بابو کے ہونے کے بعد سے میری کو بواسیر ہوا کیونکہ دوستو میں سرچ ماری تو سرچ مارنے پر مجھے یہ پتہ چلا کی پہلے نہیں بھی رہتا ہے بواسیر تو ڈیلیوری کے بعد بہت لوگوں کو بواسیر ہوشی ہوتی ہے بہت لوگوں کو بھی چانس رہتی ہے تو وہیں ہوا میرے ساڈ ڈیلیوری کے بعد میرے بابو ہونے کے بعد بواسیر ہوا برنا میں تو ہستی تھے کہ خائت کی کیا ہوتا ہے میری پھرینڈ لوگ بولتی تھی کہ بہت میرےادی مدیقت ہے بہت سیر ہے تو میں ہستی تھی کہ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا تو وہ رہی بھی فائل سوتا ہے چھو چھو جو جو لیڈرنگ ہوتے لیڈرنگ کے راستے وہاں پہ مسے بے نکلاتی ہے وہ جو بہت تکلیف کرتی ہے ٹولس نیکلپنے میں بہت مطلب دکھے پہ ہوتی ہے ریٹنگ ریٹنگ نہیں اچھا سے ہو پاتی ہے لوگوں کو تو وہی چیز پہلے میں رکھو نہیں تھی میں تو موج مستی سے کھو کھا پیو ہے کرو لیکن میں تو سمو سے تک بھی نہیں کھاتی ہوں تیکہ نہیں کھاتی ہوں ہمارے گھر میں تو ادرک دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور لال مرچ نہیں ملے گا لال مرچ اور ادرک دیکھنے کو مل جائے گا بھائیہ سیدھر اٹھا کے گھر سے باہر پھیک جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ہے اور وہ یہی دوا کرا کے 8 سل سے ٹھیک ہے اور میٹ مرگا سب کھاتے ہیں اور ہاں یہ بات دوستو میٹ مرگا بھی ہمارے ہم مچھلی مچھلی بنتا ہے نا تو ہری اور مرچہ میں ہی بنتا ہے آپ لوگ میں ایک بار پھول ویڈیو دکھاؤں گی جب کمی بنے گا تو ہری مرچ کھیں اور اتنا تیسٹی لوگ کہتے ہیں کہ ہری مرچ ڈالنے سے کیا بولتا ہے چکن مٹن جو کچھ بھی ہے مچھلی وغیرہ تیسٹی نہیں بنتا ہے لیکن میں بتا دوں ہری مرچ ڈالنے سے بہت تیسٹی بنتی ہے میں اپنے ہاتھ سے بنا کر آپ لوگوں کو کھلا دوں گی دھنیا کا پتہ ڈال دیتے ہیں اوپر سے اچھا لگتا ہے تو ہری مرچ سے ہی بنتا ہے ریڈ میرچ اور یہ کیا بولتے ہیں آدھر اپ ویگرہ نہیں کھاتے ہیں بیلکل نہیں کھاتے چائے میں بھی نہیں کھاتے چائے میں تلسی پتہ ہیچ کرتے ہیں نہیں تو ایسے سیمپل ہیلائچی والا چاہ پیتے ہیں ہیلائچی تو بہت اچھا ہے تو دوستو اسی کا میں دوا کرانے گئی تھی باو سیر کا وہ دوا کرانے گئی تھی تھاک چکی ہوں دوستو ابھی تو میں دو مہاں سے کرا رہتی ہوں میو پتہ کوش ٹھیک نہیں ملا تو لوگ بولیں کہ آئر وید کا دوا دوا کراؤ تو میں یہ لے رہی ہوں فیل ہال کیونکہ کئی سے بھی ٹھیک ہونا چاہیے دیکھیں ایسی گیس ہوتا ہے پورا درد کارا پورا جل ہے درد کارا ہوتا ہے میں جاری ہوں سونے پڑا سمیں اپنا دوا لے دیم پہلے اپنا پندرہ ایمل لینا ہوتا ہے دوستو دارو کی طرح ہے بہت گندہ مہکتا ہے بہت گندہ پینے میں بھی لگتا ہے دارو کی طرح اور دارو کی طرح ہی اس کو پیک بنا کے پینہ ہے اہلے سے پی لے رہے ہوں ٹرائی کر رہے کیونکہ آج چل کے دارو ہی پینہ پڑے گا تو کوئی دکھت نہیں ہوگا پی لوں گی کھراب ہو گیا دوستو تو باہ باہ دوستو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتا ہے ویڈیو اچھا لگتا ہے لائک کیجئے گا پیارا پیارا کامنٹ کیجئے گا مجھے ہمات حاصلہ دیجئے گا کیونکہ آپ لوگ جب بھی پیارا پیارا کامنٹ کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے پڑتی ہوں تو کی میری فیملی میرے ساتھ ہے مجھے اتنا پیار دولار مل رہا ہے آپ لوگوں کا تو ایک پر اور کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ آج میں اس طرح سے ویڈیو نہیں سوٹ کر پاؤں گی کل بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ کل میں گئی تھی دوا کے لیے تو میرا جو بھی ویڈیو جائے گا آپ کو دل سے لائک سپورٹ کامنٹ پیارا پیارا کیجئے گا دوستو بائے بائے